دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ چکنی مٹی سے ہکیے کی چلمیں کیسے تیار کی جاتی ہیں یہ چلمیں بہت محنت سے تیار کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی صرف چالیس روپے میں ایک چلم فروقت ہوتی ہے ان کی اتنی کام قیمت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مٹی کے برتنوں کی قدر نہیں رہی ہم مٹی کے برتنوں کو چھوڑ کر کانچ پلاسٹک اور سلور کے برتن استعمال کرتے ہیں ماضی میں دیکھا جائے تو لوگ صرف مٹی کے برتن ہی استعمال کرتے تھے مٹی کے برتنوں میں سالن بنانا مٹی کے گھڑے میں رات کو پانی بھرنا اور سارا دن پینا مٹی کے بنے ہوئے تندور میں روٹیاں پکانا وغیرہ اس لئے وہ لوگ صحت مند ہی رہتے تھے اور بہت کم بیمار ہوتے تھے ان لوگوں کی طاقت ہم سے دو گناہ زیادہ ہوتی تھی وہ سارا دن کام کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے تھے لیکن آئی دیکھا جائے تو ہمارے بچوں سے لے کر جوان اور بوڑے سب حضب طالوں میں نظر آتے ہیں کیونکہ ایک تو ہمیں خالص خوراک نہیں ملتی اور دوسرا ہم مٹی کے برتن استعمال نہیں کرتے مٹی کے برتن جراسیم سے پاک ہونے کے ساتھ ہمیں مضبوط بھی بناتے ہیں بہت سے لوگ مٹی کے برتنوں کی قیمت پوری نہ ملنے کی وجہ سے اپنا کام چھوڑ رہے ہیں اگر ہم حقے کی چلم کی بات کریں تو یہ تقریباً دس دن میں تیار ہو جاتی ہے لیکن فروخت صرف چالیس روپے میں کیونکہ اس کو بنانے کے لیے پہلے تو مٹی تیار کی جاتی ہے جس پہ دو دن لگتے ہیں اس کے بعد اس کا اوپر والا حصہ بنایا جاتا ہے اور دو دن کے بعد نیچے والا حصہ تیار ہو جاتا ہے جب یہ مکمل بن کی تیار ہو جاتی ہے تو چھے دن اسے بٹھی میں بھی پکایا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح پک جائے اسے مہنگائی کے دور میں صرف چالیس روپے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے مزدور اپنے گھر کا خرچہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس لئے کانچ کے مہنگے برتنوں کو چھوڑ کر مٹی کے سستے اور صحت مندی والے برتنوں کی طرف آئیں میں آپ کے لئے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں مزید آسانی پہنچ سکیں مزید آسان سکیں کیسکتے اپنے والی ویڈیوز Помزید